بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے نکلنے کے لیے آوائٹ کرنا چاہیے ضرور ضرور مانیں اور آپ کا ہی اس میں فائدہ بھی ہے اور بہت زیادہ حد سے زیادہ جب تک ضرورت نہ ہوں اپنے گھروں سے مت نکلیں اگر نکلیں سیفٹی پریکوشنز کے ساتھ واپس آپ نے آنا ہے تو ان کپڑوں کو ضرور آپ نے سوپی وارٹر میں دھونا ہے بار بار جب بھی ہم اپنے شوکہ آغاز کرتے ہیں ضرور یہ بتاتے ہیں اگر دھو نہیں بھی رہے تو اس کو ضرور سخت دھوپ میں ہمارے ہیں ماشاءاللہ دھوپ بڑی زبردستی حلوقت رہتی ہے تو آپ نے اس کو دھوپ میں ڈال لینا ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے سینیٹائز کرنا ہے تاکہ آپ خود کو اور اسپیشلی اپنی فیملی کو فیملی میں چھوٹے بچے بھی ہیں فیملی میں بوڑھے بھی ہیں ان سب کو بھی سیف کر سکیں اور اگر آپ خود بہت زیادہ ہیلڈی ہیں ینگ ہیں تو ٹھیک آپ فائٹ کر بھی جائیں گے لیکن گھر میں جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں آپ کی وجہ سے وہ انفیکٹڈ نہ ہو تو آپ نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا فیملی کا دھیر سارا خیال رکھنا ہے آج کی جو ریسپیز ہیں وہ بھی بہت اچھی سی ہیں مزیدار سی ہیں آج ہم مالابر پراتھا بنانے جا رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہی جناب آج تیار کر رہے ہیں نوڈلز کباب اور ہم اس کے لیے تیار کرنے جا رہے ہیں اور سپائسی مالابر بھی اس کو کہا جاتا ہے ملبار بھی کہہ سکتے ہیں مختل پرونانسییشنز ہیں پرونز کری بھی آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں تو جو لوگ سی فوڈ پسند کرتے ہیں سی فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں گرمی ہو سردی ہو ضرور کھائیں اور ویک میں ایٹ لیس دو دفعہ فش ہے پرونز ہے اس کو آپ نے ضرور لینا ہے اور گرمی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ سی فوڈ نہیں کھا سکتے آپ فش نہیں کھا سکتے بلکہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے اور آپ کے بالوں کے لیے آپ کی سکن کے لیے جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے بنائی ہیں اسپیشلی سیزن میں جو چیزیں جس وقت پیدا ہو رہی ہیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اس وقت آپ نے ان کو ضرور کنزیوم کرنا ہے اور بہت ہی اچھی سی سپائسی سی مزیدار سی ریسپی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کاؤنٹر کی طرف چلتے ہیں اور ہم کیا کریں گے کہ ایک ہمیں پراتھے کے لیے دو بھی تیار کر کے رکھنی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے دو تیار یہاں تو کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس دو کے لیے ہمیں چاہیے آپ نے لے لینا ہے اس میں اچھا ہولوی ٹاٹا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ گھر میں پراتھے اسی سے تیار کر رہے ہیں ورنہ آپ نے میدہ لے لینا ہے ہم اس میں اٹھ کریں گے گھی ایک کھانے کا چمچ تھوڑی سی اس میں اٹھ کریں گے نمک چینی جائے گی سوجی ہم اس میں اٹھ کریں گے اور تھوڑا سا گھی پانی کے ساتھ ہم نے اس کو نیٹ کر لینا ہے گوند لینا ہے تو میں ایک ادھر مکسنگ بول لے لیتی ہوں اور اس میں اندازے سے ہم نے اٹھ کر دینا ہے ایک کپ آٹا چنین یہ ایک کپ لے لیتے ہیں اور اس میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں ایک ٹیبل سپون سوجی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے چینی ایک ٹی سپون اٹھ کرنے جا رہے ہیں چینی چینی اٹھ کرنے سے بھی پراتھے اچھے مزیدار سے بنتے ہیں اور ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے گھی ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے نمک حضب زرورت اور اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے پانی لے لینا ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ گھروں میں آٹا گوند رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے اس کا آٹا جو ہے وہ گوند لینا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہی رکھیں گے اور پھر ہم نے اس کو ریسپ دینا ہے ضرور کوئی پراتھا ہے کسی بھی قسم کی کوئی پوری ہے کچوری ہے چپاتی ہے آٹے کو آپ نے ریسپ ضرور دینا ہے تاکہ وہ اچھا سا سیٹل ہو جائے تو میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی ہوں تاکہ سٹارٹنگ میں ہی ہم اس کی ڈو کو تیار کر کے رکھ لیں فرانز میں اتنا وقت نہیں لگتا بہت ہی جلدی سے زبردست سے تیار ہو جاتے اور نوڈلز کباب ہے تو اس کے لیے نوڈلز کو فرائے اور پھر ہم نے ان کو اوون میں بیک کر لینا ہے شیپ دے دیں گے کوئی بھی کٹر آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے شیپ دینے میں اور اس کے بعد آپ اس کو بیک کر لیں تو وہ اچھے سے زبردست سے ہو جائیں گے جب کرسپی کرسپی ہو جائیں تو آپ نے ان کو نکالنا ہے اور نکال کے آپ نے ان کو سرف کر دینا ہے تو سب سے پہلے ڈو بنا لیتے ہیں اس کے بعد نوڈلز کے لیے پانی رکھ لیا ہے اس کو بھی ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ اچھے سے بوائل ہو جائیں اور اس کے بعد بہت ہی کم اجزہ ہیں جو ہم نے نوڈلز کے کباب کے لیے اس میں مکس کرنے آپ کو ویرییشنز بھی بتا دیں گے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے بچے اسپیشلی بہت زیادہ پسند کریں گے نوڈلز کے کباب سمپل ہیں کوئی بہت زیادہ اس میں ویجیٹیبلز نہیں ہیں تھوڑے سے سوسس کا استعمال کریں گے چلیں یہ ڈو جو ہے یہ ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو رکھ لیتے ہیں جان آپ سیٹ ہونے کے لیے اچھی سی زبردست ہی ہو جائے کاؤنٹر پر ہی آپ اس کو چھوڑ دیں پانچ دس پندرہ منٹ کے لیے کسی بھی چیز سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ اس کی اوپر کی سطح جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو اور میں اس کو کیا کرتی ہوں اسی بول میں رکھ لیتی ہوں اور ہلکا سا اس کے اوپر ہم لگا دیں گے گھی جنے تھوڑا سا میں اس کے اوپر گھی لگا دیتی اور ہم نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد میں چک کرتی ہوں پانی میں سے دھواں نکل رہا ہے تو ہم نوڈلز کو رکھ لیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے تقریباً دس منٹ تک کے لیے آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے اور پھر سٹرین کریں گے جس طریقے سے ہم پاسٹا کو کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا تھنڈے پانی سے آپ نے اس کو گزار دینا ہے چلیں یہ پانی جو ہے یہ ببل کر رہا ہے تو میں تھوڑے سے توڑ لیتی ہوں نوڈلز اور توڑ کے سمیٹ کر دیتے ہیں ایگ نوڈلز بھی ملتے ہیں ایگ لیس نوڈلز بھی ملتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں چلیں یہ سمیٹ کرتے جاتے ہیں آنچ کو بھی میں تھوڑا سا تیز کر دیتی ہوں تاکہ تیز آنچ پہ اوبلتے ہوئے پانی میں یہ پک جائیں اور فوری طور پر تھوڑا سا اسٹر ضرور کریں تاکہ ڈالتے ہی وہ آپس میں اسٹکی نہ ہو جڑ نہ جائیں اور جب آپ ایک دفعہ ان کو اچھے سے چلا لیں گے تو پھر وہ نہیں جڑیں گے اور اگر پھر بھی آپ کو شکایت رہتی ہے تھوڑا سا آئیل آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو میں اس کو چمچ چلا دیتی ہوں چلے تھوڑا سا اس کو اسٹر کر لیتے ہیں ڈالتے ساتھ ہی تھوڑا سا اس کو چلا دی کہیں نوڈلز نہ چپکیں اگر اسٹارٹنگ میں ہی چپک گئے تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ ان کو بلکل بھی الگ نہیں کر پائیں گی پہلے ہی ہم نے اس کو تھوڑا سا چلا دیا جیسے ہی یہ کوکوٹیں ہم ان کو تیار کریں گے بہت ہی لیمیٹڈ سے اجزہ ہیں جو ہم نے اس کیٹ کرنے ہیں میں بریک کے دوران تھوڑا سا کٹنگ کا کام کر لیتی ہوں اور ٹماٹر کاٹنے ہیں پیاز ہم نے کٹنے ہیں اور کٹنگ کا کام کریں گے واپس آئیں گے پرونز تیار کریں گے اور پھر اس کے بعد نوڈلز کی کباب بھی تیار کرتے ہیں اون بھی اپنا آن کر لیتے ہیں چلے اس کو بھی میں نے اچھا سا سٹر کر دیا بریک کا ٹائم ہے ہمارے پاس چلے بریک کا ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے میں صرف پیاز اور ٹماٹر کو کٹ کے رکھ لیتی ہوں تاکہ ہم پرونز تیار کریں ڈو کو ہم نے ریسٹ دے دی ہے نوڈلز بوائل ہو رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک والکم بیک بریک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت ہم نے اب تک کیا کیا ہے کہ ڈو ہم نے تیار کر کے رکھ لی ہے اور اس کے بعد یہ پرونز ہیں میں سوچہ اس کو تھوڑا سا واش کر لیتے ہیں اور یہاں پر نوڈلز جو ہیں وہ ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیئے ہیں جیسی وہ بوائل ہوتے ہیں کچھ اجزہ ہیں وہ ہم نے اس میں مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اوون میں بیک کر لیں گے ویسے آپ اس کو چولے پر بھی پکا سکتے ہیں بہت سے ہمارے دیکھنے والے نہیں چاہتے ہیں کہ اوون کی ریسپیز ہوں گھر میں اوون نہیں ہے یا کوئی بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں تو آپ اس کو بلکل بہت ایزی لی کسی بھی فرائنگ پین میں آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں نوڈلز کے کباب اور جن کو بھی باستہ اچھا لگتا ہے نوڈلز اچھے لگتے ہیں یقینا ان کو ان کے کباب بھی بہت اچھے لگیں گے چلیں یہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اسٹر کرتی جاتی ہوں نوڈلز کو اگر وہ بوائل ہو گئے ہیں تو ان کو سٹرین کر کے رکھ لیں انوڈر کپ نہ ہو جائیں بہت زیادہ تھوڑی سی ابھی ان میں اور کسر باقی ہے اچھا یہ ملبار پرانز چوہیں ہمارے ان کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں پرانز چاہیے اور ہمیں چاہیے ٹاماٹر تھوڑی سی ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاز آئل کا استعمال ہے رائی ایٹ کر رہے ہیں میتھی دانا ہے اور ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے ہری مرچیں کڑی پتہ ایٹ کریں گے لہسن کا پیسٹ ہے پسی ہوئی لال مرچ پسی حلدی شامل کریں گے لیمن جوس ایٹ کریں گے نمک ہے ادرک کے ساتھ اور ہری دھنیے کے ساتھ ہم نے اس کو گارنش کر لینا ہے تو کیا کرتے ہیں پیاس کو سوتے کر لیتے ہیں پہلے تو کٹنگ کر لیتے ہیں سلائس ہم نے اس کو کر لینا ہے اور اس کے بعد رائی اور میتھی دانا یہ دو اجزاء ہم آئل میں ایٹ کریں گے اور جیسے ہی ان کی اچھی اسی زبردست سے خوشپو آنے شروع ہو جاتی ہے ہم نے اس میں پیاز ایٹ کرنی ہے اور اس کو بھی ہلکا سا ہم سوتے کر لیے گے تو مسالے بھی بڑے اچھے سے زبردست سے ہیں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو اور کڑی پتہ تو اگر آپ نے لگا لیا ہے اپنے گھر میں تو اسی میں سے آپ نے فریش فریش توڑ لینا ہے اور اس کڑی پتہ کی کیا ہی بات ہے مجھے تو پرسنلی بڑا اچھا لگتا ہے اس کا فلیور اس کا آرومہ بالوں کیلئے بہت زیادہ اچھا ہے ناریل یا کوکونٹ آئل اگر آپ یوز کرتی ہیں تو آپ نے اس میں اس کو جلا کر بہت اچھے سے اگر ایک کپ آئل ہے ایک مٹھی اس میں آپ لے لیجے کڑی پتہ اور اس میں گرم کر کے آپ نے اس کو برن کر لینا ہے جلا لینا ہے اس کے بعد اس آئل کو ٹھنڈا کریں اپنے بالوں میں یوز کریں تو آپ کے بال بہت اچھے زبردست سے ہو جائیں گے اور جو لوگ جن کے بال وقت سے بہت زیادہ پہلے سفید ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کڑی پتہ بہت ہی اچھا ہے زبردستہ ہے بڑے سائز کی ہمارے پاس ایک عدد پیاس تھی تو اس کو ہم نے سلائس کر لیا اور اب میں لے لیتی ہوں آئل ایک عدد ووک لے لیتے ہیں جس میں ہم اس کو تیار کریں گے بنائیں گے اور اس میں ہم اٹ کر دیتے ہیں آدھا کپ آئل تو یہ چلا گیا اس میں آدھا کپ آئل سٹوو بھی کر لیتے ہیں آن اور ساتھ ہی اس میں اجزہ اٹ کر دیتے ہیں میتھی دانا اور رائی موسٹلی ہم یہ مسالے اچار میں بھی یوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں میتھی دانا ہے رائی ہے کالونجی ہے آہ اب جو دن ہمارے چل رہے ہیں ویسے بھی کالونجی کا استعمال کرنا چاہیے کہ نہ بھی کوشش کریں مختلف چیزوں میں ایک چٹکی کالونجی ضرور اٹ کر دیں اور اگر نہیں بھی اٹ کر رہے ہیں صبح میں یا رات کو سونے سے پہلے کالونجی کا ضرور استعمال رکھیں پانی کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں یا آلووں کی ریسپیز میں بہت اچھی لگتی ہے ایک چٹکی یا ہاف ٹی سپون آپ اس میں اٹ کر دیں تو ٹیسٹ بھی بہت اچھا زبردست ساتھ ہے چلیں آئل ہم نے اس میں اٹ کر دیا رائی اور میتھی دانا تھوڑا سا یہ کڑکڑانا شروع ہو جائے اس کی خوشپو آنی شروع ہو جائے تو میں اس میں پیاز اٹ کر دوں گی اس کے بعد اٹ کریں گے دو سے تین ہری مرچیں کڑی پتہ لہسن ٹماتر اور مسالے تمام مسالہ پہلے سے ہم نے کک کر لینا ہے ٹماتروں کو سوفٹ کر لیں گے بھون لیں گے اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس میں اٹ کریں گے پرونز کیونکہ ہم نہیں چاہتے پرونز کو ہم بہت زیادہ پکائیں تو پہلے ہی مسالہ تیار کر لینا ہے اس کے بعد اس کو بھون بھی لیں گے پکا لیں گے جب زبردست سا تیار ہو جائے گا تو ہم پرونز اٹ کر کے اور پانچ ساتھ منٹ کے لیے ہم اس کو کک کر کے نکھت ہے ہمارے ساتھ نکھت سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم علیکم السلام کیسے شاہد آبدا میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں نکھت آپ ٹھیک ہیں جی بلکل ٹھیک ہوں اور بہت اچھی ریسی بنا رہی ہے ملبار کو یہ جگہ کہہ ہے کیا ہے کچھ نام کو سنا ہیے جی بلکل یہ ساؤتھ انڈین لیورز ہیں وہاں پر تو ملبار بھی وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ایک کیزین تیار کرتے ہیں بناتے ہیں تو وہ ان کے نام سے فیمس ہو چکی ہے اچھا جی میں نے رہا ہی کہی سنا ہے نام میں نے کہا آپ سے پوچھوں بہت اچھی ریسی بنا رہی ہے ہمیں ضرور ٹرائے کریں گے اس کو ضرور آپ بنائیے گا آج ہمارا ملبار پراتھا ہے ملبار پرونز ہیں یہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی بنائیں گے نوڈلز کباب اور نکھت آپ کڑی پتہ گیا بات کری میں اس کو یوز کرتی ہوں بہت ہی فائدہ دیتا یہ سمجھے نا تیل میں ڈال کی اور کھانوں میں بھی سمجھے نا بچے سائیڈوں میں نکال لیتے ہیں لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ سب کھائی یہ چیز نا کڑی پتہ ہم لوگ دالتے ہیں بلکل بلکل اور لیکن نکال کے پھیک دیتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے گھر میں کھانے کی عادت کی ہے یہ بہت اچھی چیزیں تو گھر میں کیا گملے میں لگایا آپ نے ایک گملہ نہیں میں لگایا تو نہیں میں نے ایک دوبار ٹرائے کیا لیکن میں سے ہوا نہیں اس کے کیا سیڈ اس کے ہوتے ہیں اس کے ویسے تو سیڈ ہوتے ہیں لیکن وہ اگر آپ کو مشکل بھی لگ رہا ہے ایک دفعہ پودے کو آپ نے پنچیس کر لینا ہے کڑی پتے کے اور اس کے بعد آپ اس کو گھر میں رکھیں بار بار کڑی پتہ ہم لیتے ہیں اور جب گھر میں ہوگا تو فریش فریش پتے نکالیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو اٹریلائز کریں اگر آپ کو اچھا بھی لگتا ہے آپ مختلف چیزوں میں ایڈ بھی کر رہی ہیں اور بہت تیزی سے بڑھتا ہے بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت تیزی سے اس کا پودا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور نکھت آپ بتائیے آج آپ نے کیا تیار کیا لنچ کی تیاری ہے تیار کر چکی ہیں ہی کر چکی ہوں ثابت مسور کی بریانی بنائی میں نے ثابت مسور کی بریانی کیا ہی بات ہے جناب اور مجھے بھی پرسنلی بڑی اچھی زبردستی لگتی ہے اور اور کچھ فرمائش کرنا چاہیں گی نکھت نہیں بس ہاں بناتی ہیں آپ رکھ سب بنا لیتے بہت اچھا اور اچھا لگتا ہے ہم رکھ ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریسیٹی کو چلیں بہت بہت شکریہ اور نکھت ہماری ریگولر کالر ہیں ہمیں مستقل کال کرتی ہیں اور چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ ایسے ہی بریانی ہیں اور مزی مزی کے کھانے بناتی رہیں اپنی فیملی کو کھلاتی رہیں یہاں پر ہم پیاس کو تھوڑا سا سوتے کرنے ہیں بہت ہی زبردستی خوشبوانی شروع ہو چکی ہے میتھی دانہ اور رائی یہ دو چیزیں صرف ہم نے اس میں اٹ کی تھی اور پیاس کو بلکل لائٹ سا ہم نے کلر دینا ہے تب تک ہم اس کو پکائیں گے سلائس کر لیا ہے ایک عدد بڑے سائز کی پیاس یا پھر دو چھوٹی پیاز آپ نے لے لینی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ہری مرچیں ہیں کڑی پتہ شامل کر دیں گے اور اس کے بعد لیسن کا پیسٹ اور ہم نے اس کو پکا لینا ہے اسی مرچ نمک ٹماٹر اٹ کریں گے اچھا سا زبردستا چک پٹہ سا ہم نے اس کا مسالہ تیار کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں اٹ کر دینا ہے پرانز اور اس کو ملبار پراتھے کے ساتھ ہی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں چلیں یہ تیار ہو رہا ہے اور نوڈلز کو بھی چیک کرتے چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو ابھی ہم نے اور کوک کرنا ہے اچھا ایگ لیس نوڈلز جو ہوتے ہیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے ان کے پکنے میں اور ڈیپینڈ کرتا ہے اس قسم کے نوڈلز ہیں تو اس طریقے سے ضرور چیک کر لیا کریں سب سے ایزی طریقہ ہے اگر آپ نوڈلز کو توڑتے ہیں سینٹر سے آپ کو کلر تھوڑا سا چینج نظر آرہا ہے ایک ڈاٹ یا اس سے تھوڑا سا بڑا تو وہی وہ پارٹ ہے جو اب تک کک نہیں ہوا تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا توڑ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ابھی تیار ہوا ہے کہ نہیں چلے اس میں اب ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں لہسن اور آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے کڑی پتہ یہ چلا گیا اس میں لہسن اور ہم نے ایٹ کر دیئے کچھ کڑی پتے اور اس کے ساتھ اب ہم اس کو سوپے کریں گے تاکہ کڑی پتے کی بہت اچھی سی زبردستی اس میں خوشپو آ جائے اور میں اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہوں دو سے تین ہری مرچیں تاکہ ہری مرچوں کا بھی اچھا سا اس میں ارومائیک ٹاماتر ہیں ان کو کٹ کر کے اس میں ہم شامل کر دیں گے پسی لال مرچ پسی حلدی اور نمک یہ مسالے ہیں جو ہم نے اس میں شامل کرنے ٹاماتر کے ساتھ ہی مسالے بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ ٹاماتر کے پانی کے ساتھ وہ اچھے سے بھن بھی جائیں اب اس کی آنچ کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا سلو ٹاماتروں کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس رفلی چاپ کر لینا ہے یہ آگئے ٹاماتر بھگار کے اجزاء ہم اس میں ایڈ کر چکے ہیں اب پسی ہوئے مسالے ہم اس میں شامل کریں گے ٹاماتر کے ساتھ اور مسالے کو ہم نے اچھا سا بھون لینا ہے چلیں یہ ہو گیا مسالہ اگر آپ اچھا سا بھونیں گے آپ کا جو کری ہے بہت زبردست سی بنے گی کیونکہ پرونز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اور پھر ہم نے اس کو صرف پانچ ساتھ منٹ پکا کے اور ڈن کر لینا ہے تو پرونز ایڈ کرنے سے پہلے ہی میک شئر کہ آپ کا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہو ضرورت پڑھنے پر تھوڑا سا پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے مسالہ آپ نے بلکل بھی جلانا نہیں ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ پانی کم ہے پانی ایڈ کرنا چاہیے مسالہ لگ رہا ہے پانی شامل کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے تھوڑی سی بھنائی کر لینی ہے ہلک ایسا میں ویٹ کر رہی ہوں کہ پیاس پر تھوڑا سا کلر اور آ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ٹماتر اور پسے ہوئے مسالے ایڈ کریں گے اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کر لیتے ہیں مسالے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پسیوی لال مرچوں کو نمک ہم اس میں شامل کریں گے اور لال مرچیں ایک ٹی سپون ہم نے یہ ایڈ کر دی چلی اب اس میں یہ شامل کر دیتے ہیں یہ چلے گئے اس میں مسالے اور ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینا ہے ٹماتر اچھا سا اس کو پکائیں گے اچھا جب بھی ہری مرچیں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ میں ہلکا سا ان کو کٹ لگا دیں ورنہ اسی طریقے سے وہ پھٹ سکتے ہیں یا تو آپ فوراں سے پانی ایڈ کریں کوئی بھی کٹ ضرور لگائیں اب ہم نے ٹماتر ایڈ کر دیا ہے تو اب ہری مرچیں بلکل سکون سے رہیں گی ورنہ اگر بھگار میں ایڈ کر رہے ہیں ہلکا سا کٹ لگائیں تاکہ وہ پھٹے نہیں اور اب میں کیا کروں گے اس کو تھوڑا سا کور کر دوں گی تاکہ ٹماتر جو ہیں وہ اچھے سے ساپٹ ہو جائیں اور یہاں پہ نوڈلز کو ہم سٹرین کر لیتے ہیں بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے تو بریک پر جاتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ورک پر جانے سے پہلے ہم نے ملبار پرونس کے لیے مسالہ تیار کر کے رکھ لیا تھا اور اس میں ہم آپ نے سب سے پہلے ایڈ کرنا ہے رائی دانا میتھی دانا آپ نے شامل کرنا ہے اور اس کو اچھا سا زبردست سا کڑکڑا لینا ہے خوشپو آنی شروع ہو جائیں گے رائی دانے ہلکے سے پھولنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں شامل کر دیں گی پیاز پیاز کو ہلکا سا سوتے کریں گے اس کے بعد ایڈ کر دینا ہے کڑی پتہ لہسن کا پیس شامل کریں گے اور یقین کریں سمیل بہت اچھی آرہی ہے زبردست آرہی ہے کڑی پتہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ٹاماٹر ایڈ کرنے ہیں پسی ہوئی لال مرچ ہے نمک ہے ہلدی پاوڈر ہے تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے اس کو بیسیکلی مسالے کو اچھا سا بھون لینا ہے میں یہ والا سپون لے لیتا ہوں تاکہ مسال ٹاماٹروں کو تھوڑا سا ہم پیس لیں سمیل رائی ورن سے سمیل سے بات کریں گے ہلو سمیل السلام علیکم علیکم السلام آپ کی کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں سمیل آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک رہو اور آپ کیا پا شو بہت مجھے آپ کی سرمایش کرنے تھی ضرور کریں مجھے نا پینکیک بنانا سکھا دیں پینکیک بنانا سکھا دیں چلیں پینکیک تو ضرور آپ کو بنانا سکھا دیں گے بڑے سمپل سے بڑے آسان سے ہیں پینکیکس جی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بتائیے اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے تھی رمضان کریں مفتار کی تیاری ہوئے کوئی کچھ کچھ مرکاتی اچھے ہمیں ٹھیکنے کو انشاءاللہ چاہے کریں گے ٹھیک ہے جناب ضرور آپ کیجے گا اور رمضان کی یہ بتائیں تیاری کچھ کر کے رکھی کچھ ٹاماتر کا پیس بنایا کچھ پیاس سرک کر کے رکھی کچھ کیا آپ نے اب تک کیا ویسے ابھی ٹائم تو خیر اچھا خاصہ ہے ہم تیاری کر کے رکھ لیں گے ضرور کیجے گا اور مسالہ کے تمام ہی شیفز نیکسٹ ویک آپ لوگوں کے لئے ایسی چیزیں ضرور لے کر آئیں گے کہ آپ ان کو پہلے سے پیپیر کر کے رکھ لیں فریزر میں رکھ لیں فریج میں باٹل میں بند کر کے رکھ لیں تاکہ رمضان میں کم سے کم وقت کچھن میں دے کے زیادہ سے زیادہ دستخوان کو آپ سجا سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں کرے رمضان اور رمضان جو یہ وبا پھیلی اللہ اس کو بھی دور کرے آمین سم آمین اور اسی طریقے سے دعائیں مانگتی رہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوں گی تھوڑا سا ٹائم ہے اور اس کو ویسے ہی گزار دیں جیسے کہ گزارنا چاہیے تھوڑی احتیاط کے ساتھ دعاوں کے ساتھ تو انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی امید اچھی ہی رکھنی چاہیے یہاں پہ نودلز بہت بہت شکریہ سمیہ آپ نے ہمیں کال کی آئندہ بھی کال کرتی رہیے گا نودلز کباب کیلئے میں نے اس میں اٹ کیا ہے چیلی ساوس اور ہم نے اس میں شامل کیا سویا ساوس ایک ٹی بل سپون اٹ کرنا ہے تو یہ چلا گیا اس میں سویا ساوس نمک اور کالی مرچیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کرنی ہے ایک ٹی سپون اس میں میں نے اٹ کر دی کالی مرچیں نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں شامل کریں گے ایک عدد ہم اس میں اٹ کریں گے انڈا تو جناب یہ چلا گیا اس میں ایگ تمام چیزوں کو ہم نے کر لینا ہے اچھا سا مکس اور مکس کر لینے کے بعد بیکنگ ٹوے ہم لے لیں گے اور اس میں ہم نے کوئی کٹر میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نوڈلز ہیں بہت زیادہ فسلتے بھی بہت ہیں اگر آپ کٹر کی مدد سے شیپ دیں گی آپ کے لیے تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا اور اس کے باد جب وہ بیک ہوں گے تو تھوڑے سا کرسپی ہو بھی جائیں گے تو اب میں ان کو اچھا سا مکس کر لیتی اچھا ایک اور انگریڈنٹ جو کے ریسیپی کارڈ میں ہے تیل تین ٹیبل سپون تو میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں تھوڑا سا آئل آئل سے ہی اچھے سے کرسپی بھی ہوں گے ان کا ٹیسٹ بھی زبردست سا آئے گا تو میں اس میں شامل کر دیتی تین ٹیبل سپون آئل اون کو پری ہیٹ کر لیجئے ویسے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو فرائے بھی کر سکتے جو آپ کو ایزی لگے آسان لگے چلیں اچھا سا مکس کر لیتے اور اس کے بعد میں ایک ادت بیکنگ ٹری لے لوں گی کٹر لے لوں گی اور تاکہ ہم اس کو ارینج کریں تھوڑا سا اس میں بھی ٹائم لگے گا تب تک ہی ہمارا مسالہ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا اس کو میں اس سٹوف پہ ٹرانسفر کر دیتی ہوں بیکنگ ٹری لے لیتے اس کو بھی ہم نے کر لینا ہے ہلکا سا گریس مریم ہے کراچی سے مریم سے بات کریں گی ہلو مریم السلام علیکم السلام آپی کیسے ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں مریم آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک آپی آپ کا شو بہت اچھا لگے آپ بہت اچھا لگے آپ بہت اچھا لگے آپ بہت اچھا لگے انشاءاللہ ٹرائے کریں گے ضرور بنائے گا مریم آپ کوکنگ کرتی ہیں جی اب بھی کرنے پر لگی رہی ہوں کچھے گوش کی بریانی بنا رہی ہوں واہ بھائی یہاں تک خوشبو آرہی ہے آپ کے کچھے گوش کی بریانی کی اب بھی مسالہ میں بھی ریٹ کر کے رکھیں انشاءاللہ شام کو بناوں گی کیا بات ہے جی اور کیا کہنا چاہیں گی آپ تو بہت اچھا لگے مجھے گلاب جامن بنانے بتا دیں اور جلیبی جلیبی اور گلاب جامن بنانے بتا دیں جی پھر آپ پکا بنائیں گی جلیبی گلاب جامن انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے جی آپ کی فرمائش کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے جلیبی اور گلاب جامن اس کے علاوہ کیا کہیں گی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور میں نے ایک عدد لے لیا ہے کٹر کوئی سانچا صرف اپنی آسانی کے لیے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے صرف اپنی آسانی کے لیے لے لیا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے شیپ میں رہیں اور اس کے بعد جب ہم اس کو بیک کریں تو پھر اسی شیپ میں یہ بیک ہو جائیں بڑے چھوٹے بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں ایک میرے پاس چھوٹا کٹر بھی ہے تو چھوٹا بھی ٹرائے کر کے دیکھیں اور کرسپی سے یہ اپیٹی نمہ تیار ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو ایز ای سنیک سرف کر سکتے ہیں اور چلے میں سکوائٹ کریوں رمضان کے لیے بھی بہت اچھے ہیں انسٹنٹ بن جائیں گے اور انڈے کی مدد سے یہ اپنی شیپ لے لیں گے اور کرسپی اور زبردست سے ہو جائیں گے میں خلے چھوٹا شیپ جو ہے وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کو بناتے جاتے ہیں اور میں اس کو ارینج کر لیتی ہوں تاکہ پھر ہم اس کو اوبر میں بیک ہونے کے لیے رکھیں بریک کا میرے پاس ٹائم ہے تو بریک میں میں صرف اتنا ہی کروں گی کہ ان کو ارینج کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے پراتھا بھی تیار کریں گے مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے واپس آئیں گے پرونز ایٹ کریں گے پانچ ساتھ منٹ پکانا ہے تو آپ جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے دیکھتے رہیے دعوت موسیقی 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 نبیلہ ہیں کراچی سے نبیلہ سے بات کریں گے ہلو نبیلہ السلام علیکم وعلیشم السلام جی نبیلہ کیسی ہیں ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں والحمد اللہ آپ داپی آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک تھا خیریت سے کیا کہیں گی آپ کو شو بہت اچھا لگتا ہے میں دیل ہی بیٹھتی ہوں اس کو کل کمش ہو جاتا ہے چلی کل میں درا کن گئی تھی کل آپ کہاں گئی تھی اب تو یہ سوال ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے نا کہیں پر بھی نہیں جانا ہے وہ ایکٹلی گرہ ضروری کام آ گیا تھا تو جانا پڑا ٹھیک ہے یقیناً آپ کہہ رہی ہیں تو آپ کا ضروری کام ہی ہوگا اور اپنا خیال رکھیں بس آپ اگر نکل بھی رہی ہے تو اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے بیڑی میں بلکل بہت سیسی بھی ساتھ گئی تھی میں ٹھیک ہے اور کیا کہنا چاہیں گی مجھے جو ہے ریٹریسٹ کرنے کی فرمائیت کرنے کی ضرور کریں مجھے اتنا سوچ رہی ہیں اتنا سوچ رہی ہیں مجھے ایچھلی نا وہ موٹھا وہ جو بانتا ہے آئیتے ہیں وہ بریڈ والا ہوتا ہے اس میں بریڈ ڈالتا ہے بریڈ پوڈنگ نہیں نہیں شاہی ٹکڑے شاہی ٹکڑے شاہی ٹکڑے بنانا سکا دیں بہت 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 شکریہ مجھے ٹکڑے مجھے ٹکڑے مجھے ٹکڑے شاہیıyı شاہی مجھے ٹکڑے دینی ہے اور پکانا ہے اس کو بیک ہونے کے لیے بیک کرنا ہے اتنا کہ اچھے سے زبردست سے کرسپی ہو جائیں ایک پراتھا ہمارا تیار ہو چکا ہے دوسرا پراتھا ہم تیار کر لیتے ہیں اور ہماری ٹیم کے میمبر ہیں رئیس بھائی ان کے مامو کا رضا الہائی سے انتقال ہو چکا ہے تو آپ سب سے دعا کی درخواست بھی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سبر عطا فرمائے اور جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کو عالی درجات دے اور عالی مقام دے جنت میں اور جانا تو سب کو ہی ہے لیکن کوئی پہلے اور کوئی بعد میں چلیں رئیس بھائی کے لیے ہم سب ہی لوگ دل سے افسردہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور رئیس بھائی بہت زیادہ ان سے اٹیچ تھے ان کے والد کی جگہ پر تھے مجھے نہیں پتا آج وہ آئے بھی ہیں یا نہیں آئے ہیں چلیں اور انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ضرور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو ضرور ایک دفعہ آپ بھی دعا کر لیجے پراتھے کو میں نے یہاں پر پلٹ لینا ہے اور بیک ہو رہے ہیں نوڈلز پرانز ہمارے تیار ہو چکے ہیں صرف ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے پراتھا بھی ہمارا آل موسٹ ریڈی ہونے پر ہی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اور مالابر کزینز بڑی اچھی ہے بڑی مزیدار سی ہے ٹیسٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانز میں بھی ہم نے بڑے مسالے ایٹ کی ہیں بڑا چکپٹا سا اس کو تیار کیا ہے بنایا ہے اور اس پراتھے کے ساتھ بہت ہی زبردست سا جائے گا اج سی فوڈ کی اگر ہم بات کریں لیمن ضرور ایٹ کریں لیمن کے ساتھ سرف کریں لیمن کے ساتھ گارنش کریں بہت اچھا کمپلیمنٹ کرتا ہے لیمن چلے اس میں ہم ایٹ کر دیتی ہوں گھی اس پراتھے میں ہم نے تھوڑا سا کم گھی ایٹ کیا تھا اس میں ہم تھوڑا سا زیادہ ایٹ کرتے ہیں گھی اور اس کو گھی میں اچھا سا زبردست سا کرتے ہیں فرائے بڑا سا فرائے کر لینا ہے اور ہم اس کو کر دیں گے جناب سر یہاں سے ٹانگ لے لیتی ہوں بریک کبھی ہمارے پاس ٹائم ہے بریک پر جاتے ہیں آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملبار پراتھا اٹسا میدہ ڈیڑھ کب گھی ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ چینی ایک چاہ کا چمچہ سوجی ایک کھانے کا چمچہ گھی فرائے کے لیے پانی گوننے کے لیے تمام اٹسا کو مکس کر کے گوند لیں پھر پھولنے کے لیے رکھ دیں اب بیل کر گھی لگائیں اور سٹرپس میں کٹ کر رول کی ڈو بنا لیں اور پھولنے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد پراتھے کی طرح بیل کر گھی میں گولڈن فرائے کریں اور سرف کر دیں سپائسی ملبار پرانس کری اٹسا جھینگے 300 گرام ویجٹیبل آئل تین کھانے کے چمچے رائی دو چاہ کے چمچے میتھی آدھا چاہ کا چمچہ پیاس لائز دو ادات ہری مرچ ایک ادات کڑی پتے پندرہ ادات لیسن کپی اسٹیک کھانے کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پیسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ باریک کٹے ٹیماتر ایک کپ لیمون کا رس جار کھانے کی چمچے نمک ہسپے ذائقہ ادھرا گانش کے لیے ہرہ دھنیا گانش کے لیے ترکیب پین میں تیل گرم کر کے رائے اور میتھی ڈال کر کڑکڑا لیں پھر پیاس ڈال کر سوتے کریں اب ہری مرچ اور کڑی پتے شامل کریں پھر لیسن مسالے اور ٹیماتر آدھا کپ پانی کے ساتھ پکائیں جب ٹیماتر نرم ہو جائیں اور مسالہ بھون جائے تو جھنگیں ڈال کر پکائیں اب لیمون کے رس کے ساتھ شامل کر کے سات منٹ پکائیں پھر ہرہ دھنیا شامل کریں آخر میں ادھراک اور دھنیا کے ساتھ سارف کریں نوڈلز کباب آجزہ پکے نوڈلز ایک پاکٹ چلی سوس چار کھانے کی چمچے سویا سوس ایک کھانے کی چمچہ تیل تین کھانے کی چمچے نمک کالے میں چھزپے زائقہ انڈائی قدد ترکیب تمام آجزہ کو مکس کر کے بیکنگ ٹری پر رکھ کر گول کچر کی مدد سے کباب کی شکل دیں پھر کرسپی ہونے تک تیل میں بیک کریں سپائسی ملبار فرانس کری ایڈزہ جھنگے تین سو گرہم ویشٹیبل آئل تین کھانے کی چمچے رائی دو چاہ کی چمچے میتھی آدھا چاہ کی چمچے پیا سلائز دو ادھات ہری مرچ ایک ادھات کڑی پتے پندرہ ادھات لیسن کپی سٹیک کھانے کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پیسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ باریک کٹے ٹیماتر ایک کپ لیمون کرس چاہ کھانے کی چمچے نمک اسپے ذائقہ ادھرہ گانش کے لیے ہرہ دھنیا گانش کے لیے والکم بیک پاپسا چکے ہیں ایک چھوڑ ٹی سی بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم اور دیجئے گا اور ہمارا کیونکہ لائف شوہ چیزیں ہیں میں تھوڑی سی جلدی جلدی کرنی ہوتی ہیں اچھا سا زبردست سا آپ نے اس کو کرسپی ہونے تک بیک کر لینا ہے اور میں اس کو لے کر چلتی ہوں اپنے ٹیبل کی طرف امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور بنائیں گے ٹرائے کریں گے اور میں اناؤنس کرتی چلوں کہ آج تڑکہ میں ردہ بنانے جا رہی ہیں چکن فرائز ویڈ چیز اور اس کے ساتھ ہی بنے گا ٹرائیڈ چکن رائز مکس سبزی گریوی بہت ہی اچھا سا زبردست سا ٹائمٹنگ سا مینیو ہے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل زندگی اور صحفظ ساتھ دیا تو ملتے ہیں اچھی سی مزیدار سی ریسپیز بنائیں گے کل تک کیلئی اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کر اللہ حافظ موسیقی 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 مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز